فیشن کی دنیا کے معروف شہر لندن میں سجا برطانوی اور ایشیا کے روایتی فیشن کا حسین ملہ جس میں لندن کے مشہور ڈیزائنرز نے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ملبوسات کو متعارف کروا کے حاضرین سے خوب دات سمیٹی تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی اس ریپورٹ میں لندن کے مقامی ہوتل میں ایک مختلف انداز کے فیشن شو کا احتمام کیا گیا جس میں ایشیا روایتی فیشن اور برطانوی موڈرن فیشن کو ایک ریم پر متعارف کروایا گیا فیشن شو میں مارلز کو ایشیا ملبوسات زیبتن کروایا گئے فیشن شو میں شریک مارلز نے نائنٹی ٹو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا تاکہ ان کا مقصد مشرقی اور مغربی ملبوسات کو ملا کر نئے انداز سے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہے چیارٹی کا اس کے ساتھ یہ لنک ہے جو بھی پروسیڈ ہوں گے وہ چیارٹی کو جائیں گے اور پرنسیس ٹرس کو جائیں گے وہ ہر سال میری سپورٹ کرتے ہیں فور مائی برانڈ ٹو کم اپ ان صافیچان قراری کا اکتے ہیں جس ہا دیکھوں پوروت ہے سکتے ہیں اور میں اس کے ساتھ بہت سمائے سے کام کر رہی ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت سے ہے بچے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور ان کے پاس تیلنٹ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں فائدنچالی کہ وہ کچھ بن سکے اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے رہا جاملہا ہے رہا ہوں کہ یہاںکہ دیکھا ہے رہا ہوں رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کے پاس رہا ہے اور اگر کنی کامیر میں آپ دیکھا ہے اجابا ہے میں جلد ہوں شکیس کے clears سکتا ہے جلد حج اچھا ہے ہمارے جیزم کے لئے مجھول ہیں اجیسی قنق میںig رہا ہے جلد سور پاکستان كلّ لڈال شمیت کا ملاحظہ ڈالان شروع enceا تو جمالی بہت کو انقسی بھی جوز نہیں رہ دی Jerome ایرمانی دنیج روزی نسل وضی طور پاکستان شریطا روزی وڈالات تخفیل دنیج جوز ملک، جوز وڈالات پاس فکرمانی بہت کا مرتب ہے مجھاری بہت دیشن فاشن معلومتا جائے اور شکریہ منat کے پھیلوں کے دیکھنے۔ جو چکر کی طرف شکریہ من کو شکریہ جتگیار دیکھنے جیسے پیس پھیلے زور ہماری کتاب ہماری بہت ہمکہ جیسے کرنے کے بہت ہمارے دیکھنے جیسے مجھے ہمارے لکھنے جیسے 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 پھر ایک جیسے جیسے اس فیشن شو کو حاضرین نے خوبصرحہ اور نتنائے مغربی ملبوسات کے حسین امتزاج کو تخلیقی کام قرار دیتے ہوئے دل کھول کر داد دی شو میں ایشین گانوں پر انگلیش اور ایشین مورلز نے ایک ساتھ رکس کر کے حاضرین سے داد وصول کی ایسے فیشن شوز کا مقصد ایشین اور بریڈش کمیونٹی کے درمیان بریج کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ لیٹس فیشن کے ساتھ مسلک ہو سکیں ساتھی رپورٹر پسیم کازمی کے ساتھ غلام سینوان 92 نیوز لنڈن